میں آپ کو شاجہ کچن کورنر میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آج آپ کے لئے لے کریں بڑی مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے بیسن کا حلوہ میں آج آپ کو بیسن کا حلوہ برانا سے کہوں گی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹرائی بھی کریں گے اور پسند بھی کریں گے جیسے آپ نے مجھے پہلے بھی بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ میری اس جس کو بھی لائک کریں مسلک کے حلبے میں جو جو چیزیں شاملوں کے میں آپ کو بتاتے آؤں بہٹا ہوں اپنے بیسن لینا ہے اپنے بیدام پا گ Sandy اور پہلے بیسن لینا ہے یہ بھی بھی بیسن لائنہ ہے اگر آپ کو دودھ بھی 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 بھاعیں گے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے اب یہ جب گھی گرم ہو جائے گا اس میں لچی ڈال دوں گی میں ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے ہمیں اس میں لچی ڈال دیں ہماری الچی ڈال کے اس میں میں نے فرائی کر دی ہے اب یہ ہماری الچی بھی فرائی ہو گئی ہے اب اس میں بیسن ڈال کے بھونے ہماری الچی بھی ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالوں گی تاکہ یہ اس میں فرائی ہوتا ہے رہے اور اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہ ہو آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے بیسن ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالا سارا بیسن جسے ہلکی آج پہ چُلے کو رکھنا آپ نے ابھی میں اس میں سارا بیسن ڈال لوں سارا بیسن ڈال لیا اس میں جو ٹھلیا نہ پڑ سکے جب تک یہ براؤن ہوتا ہے جب تک اس میں سے خوشبون آنے لگ جائے اب تک آپ میں سے چلاتے رہنا چمچے کو اسے پھونتے رہا ناظرین آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ گھوننا ہے جب یہ آپ کا براؤن ہونے لگ جائے جب تک گھونتے رہنے آپ نے اس کو جب تک یہ براؤن ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میرا براؤن نہیں ہوا اب میں اسے دس سے پندرہ منٹ گھوننا ہوں بیسن براؤن ہو گیا اب میں نے جو گلاس دودھ لیا تھا وہ اس میں آٹ کرو گی اب سچی گھا کیس لکس کروئی دودھ کو سچی طرح مکس کرکے دودھ کو ایک جان کرنا تک اسم سے بیسن کی ہمکنا ہے ملیت 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 بھی لے سکتے ہیں چینی جو کوئی تیس کھاتا ہے کوئی ہلکی کھاتا ہے اس لیے کم لیا آپ کو جس طرح بیتر لگے آپ اس میں چینی لے سکتے ہیں اب اس چینی کو اچھی طرح شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے آپ نے اس کو ہلکی آج میں بھونتے رہنا ہے جب چینی یہ میل ہو جائے گی پھر اس میں آپ نے یہ جو پسٹا بادام اور یہ ناریل لیا ہے یہ ڈالا ہے اس کی چینی میں ہونا شروع ہو گئی ہے ناظرین اب یہ ہمارا حلوہ تیار ہو گیا ہے پیسن کا اب ہم اس میں جو ہم نے میوہ جات پیئے تھے وہ اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے اس کے اندر کشوش ڈالیا ہے تھوڑا سی کشوش ہم نے روک لیا ہے ہم نے اس میں پیسہ ناریل ڈالا ہے یہ ہم نے اس کے اندر پیدام اور پیسٹا ڈالا ہے تو یہ ہم نے اس میں ناریل ڈالا جو ہم نے کٹ کیا ہوا تھا ہم نے اس کے اندر چی طرح مکس کرنا ہے اس کو اگر آپ کو اس میں گھیہ کی کمی لگتی ہے تو آپ اس پہ اور بھی گھیہ استعمال کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس میں گھیہ بھی اب یہ میری ڈش بالکل تیار ہے بیسن کا حلوہ اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں اور جو وہ میوہ میں نے بچا کے رکھے تھے وہ میں اس میں گانش کرتے ہیں اب ناظرین میں نے جو میوہ بچا کے رکھے دے یہ ناریل ہے یہ کٹا ہوا ناریل ہے یہ پسطار بادام ہے اور یہ کشمش ناظرین یہ میرا بیسن کا حلوہ بلکل تیار ہے آپ اسے گھر میں ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی تو اس کو لائک ان شیئر ضرور کیجئے گا اور میری میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے کیونکہ میری آنے والی نیکس ویڈیو آپ کو مل سکے اس کے ساتھ میں آپ سے ہی جاو چاہتیوں اللہ حافظ